بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی آف انگلیس لیٹریچر پر ویلکم کہتی ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے شورٹ سٹوری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ The Mummy Awakens جس کا دوسرا نام ہے The Mummy Awakes جو کہ نجیب محفوظ نے لکھی ہے یہ 1939 میں لکھی گئی اور پبلش کی گئی یہ بہت ہی فیمس سٹوری ہے نجیب محفوظ کی یہ ایک میسٹیریس سٹوری ہے اس کی سیٹنگ ایجیپٹ میں ہوئی تھی اور اس کی اریجنل لینگویج بھی انگلیش ہے اب ہم نجیب محفوظ کی بائیگرافی پڑھیں گے He was born in 11 December 1911 in Egypt He was an Egyptian novelist, screenwriter, playwright, short story writer He was an Egyptian writer who won the 1988 Nobel Prize for Literature along with Taha Hussain to explore themes of existentialism existentialism basically ایک philosophical theory ہے کہ جو لوگ ہیں وہ لوگ free agents ہیں ان کے اوپر جو ان کی actions ہیں اور choices ہیں ان پر صرف انہی کا control ہے اور کسی کا کوئی control نہیں ہے یہ existentialism ہے اور یہ واحد ایجیپٹین رائٹر ہیں جنہوں نے نوبیل پرائز in literature حاصل کیا انہوں نے 35 novels, 350 short stories, 26 movie scripts اور بہت سے کام انہوں نے یہ سب کچھ publish کروایا یہ بہت ہی قابل اور مہنتی رائٹر تھے اور ان کی دہت 30 اوگست 2006 میں in age of 94 ایجپٹ میں ہوئی تو اب ہم ان کے characters discusses کریں گے ہمارے پر اس کے تین major characters ہیں پاشا, شیخ جدللہ اور جنرل ہورکا سب سے پہلے ہم پاشا کا character discusses کریں گے پاشا ایک بہت important character ہے شورٹ سٹوری گا یہ ساری سٹوری اسی کے گرد گھومتی ہے یہ ایجپٹ کا رہنے والا تھا اور یہ بہت ہی امیر ایجپٹین تھا اس کو ہر culture کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اس کی شخصیت تین طرح کے لوگوں پر مشتمل تھی یہ ایک ٹرک تھا by origin اور یہ ایک ایجپٹ تھا by nationality اور یہ ایک فرنچ من تھا by taste کیونکہ اس کو فرنچ کی چیزیں بہت پسانتی وہ لوگ بہت پسانتے ہیں وہاں کی چیزیں وہاں کا فن اس کو سب کچھ بہت بہت آتا تھا اور یہ ایک poet بھی تھا اور یہ ایک romantic poetry compose کرتا تھا in french language اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس main character ہے شیخ جدلہ کا یہ بھی بہت important character ہے اور یہ ایک noble man ہے یہ ایک old fellow ہے اور یہ اس کی آنکھوں میرا ہمیں determination اور hope نظر آتی ہے اور اس story میں اس کو feel ہو گیا تھا کہ پاشا کے garden میں ایک خزانہ ہے اور اس نے ایک interesting proposal دیا تھا پاشا کو کہ میں تمہاری خدائی کروں گا تمہارے garden کی اور میں وہ خزانہ نکالنا چاہتا ہوں next character ہمارے پاس جنرل ہور کا جنرل ہور has been the key figure of 15 next character ہمارے پاس جنرل ہور کا یہ بہت important character ہے جنرل ہور has been the key figure of 15,000 dynasty his mummy lies asleep in the secret world laying below the ground of پاشا's garden basically جنرل ہور کی death ہو گئی ہوئی ہے اور اس کو پاشا کے garden میں دفنایا ہوا ہے جیسا کہ شیف دداللہ نے آکے بولا تھا نا کہ تمہارے گارڈن میں ایک خزانہ ہے تو وہ خزانے کے جگہ اس کی mummy ہوتی ہے تو اب ہم اس کی story ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت ہی short ہے یہ ایک mystery ہے اور اس طرح کی stories پہ کافی movies بھی بن چکی ہیں لیکن اس story کے writer نجیب محفوظ نے اس کو بہت ہی interest کے ساتھ ہمارے پسامنے پیش کی ہے writer کہتا ہے کہ میں اس کہانی پہ خود بھی یقین نہ کرتا اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا چونکہ اس کی آپ بھی تھی ہے تو اس لئے وہ اس پہ یقین کر رہا ہے اور وہ ہمیں بتا رہا ہے actually story میں ایک technique ہی ہوئی ہے narrator ring to narrator اب نجیب محفوظ story سنا رہے ہیں وہ ایک خود narrator ہے لیکن اس story میں ایک اور narrator ہے جس story کے اندر story سنا رہے ہیں ان کا نام ہے professor ڈارین وہ مصر کی تذیب کو خوب جانتے ہیں اور وہ یہ story آگے دو لوگوں کو سنا رہے تھے جس میں سے ایک director of fine art ہے اور ایک ڈاکٹر پیری ہے شیخ جدللہ ہے تو مصر کی تذیب کے بارے میں بہت ہی کچھ جانتے ہیں بہت گہرہ علم رکھتے ہیں اس کے بارے میں اور محمود پاشا ایک نواب ہے لیکن وہ فرانسیسی فن کا دل دادا ہے وہ فرانسیسی چیزوں کو بہت ہی پسند کرتے ایک دفعہ شیخ جدللہ پاشا کے دربار میں آیا اور اس نے اپنا introduction کروایا شیخ جدللہ نے کہا کہ اس کے روحانی علم کے مطابق پاشا کی ملکیت مطلب پاشا کی محل کے باغ میں خزانہ دفن ہے اور وہ اس کو کھود کر تلاش کر سکتے اگر پاشا اس کو کھودنے کی اجازت دے دیتا ہے تو وہاں جو ڈاکٹر دارین ہیں ان کی کہنے پر انہیں پاشا شیخ کو اجازت دے دیتا ہے اجازت اللہ زمین کو کھودتا جاتا ہے آخر کار وہ خزانے تک پہنچی جاتا ہے پھر وہاں محمود پاشا بھی خزانے کو دیکھنے آ جاتا ہے زمین کے نیچے ایک محل کو دیکھتے ہیں وہ لوگ وہ پاشا اور دو لوگ اور اس محل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو محل کے اندر ایک کافین کے اندر ایک لاش ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے نا وہ ہوش میں آ جاتی ہے وہ جنرل ہر کی لاش ہوتی ہے وہ مصر کا بادشاہ تھا پاشا جنرل ہر کی جب لاش کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے جنرل ہر پاشا کی بہت بیزتی کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک غریب ترکی تھے اور اب ایک مصری نواب بن گئے ہو تم لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہو تینی تکلیف دیتے ہو غریب کے سانوں پر تم اتنا ظلم کرتی ہو تم نے یہ دولت کس طرح کمائی ہو تم کس طرح سے اس حال میں پہنچ گئے ہو جنرل ہر کو پاشا پر بہت ہی غصہ آتا ہے اور پاشا کے پاس جنرل ہر کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا پاشا خوف سے ڈر کے نا اسی وقت وہاں مر جاتا ہے اور زمین میں دفن ہو جاتا ہے یہاں پہ ہماری شورٹ سٹوری کا انڈ ہو جاتا ہے دوسرے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بہت ہی شورٹ ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ